دوستو کل کی 2898 کا کریز دیکھنے کے بعد روی تیجہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کسی بھی مووی کا اتنا کریز نہیں دیکھا تھا جتنا کل کی 2898 کا ہے پرباس پوری دنیا کے پینڈ یا سپرسٹار ہیں ان کی موویز کو لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں باہو بلیر نے جو باکس آفیس پر ریکارڈ بنایا تھا اب لگتا ہے کہ کل کی 2898 سے وہ ریکارڈ بھی ٹوٹنے والا ہے مووی کا اس کو بہت بڑا ہے تین سال سے اس کے وی ایف ایکس کے اوپر کام چل رہا ہے ڈائریکٹر ناغ اشوین کا کہنا ہے کہ یہ انڈین اتیاز کی سب سے بڑی سائنس فکشن کی ایک مووی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ کو بڑا دل رکھنا پڑے گا اور ثواسہ ویٹ بھی کرنا پڑے گا کیونکہ اوڈینس کافی زیادہ اس بات سے بھی ناراض ہے کہ ابھی تک ان کی ٹیم کے دورہ کوئی بھی اوفیشل ریلیس ڈیٹ ارناؤنس نہیں کی گئی ہے پہلے نائنٹھ میں ایک اب بولا جا رہا تھا لیکن نائنٹھ میں کو بھی اب لگتا ہے کہ مووی ریلیس نہیں ہوگی بیرارہ وہ تو بات کی کہانی ہے لیکن اس مووی کا جو اسکوپ ہے وہ کافی بڑا ہے امیتہ بچن کمل حسن ڈیپی کا اور پرباز جیسے شاندار ایکٹرس جو اب اس مووی میں ہونے والے ہیں تو بھائی اس مووی کو تو چار چاند لگ جائیں گے اور وہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس مووی کو پچیس باشاؤں میں ریلیس کیا جائے گا ورلڈ وائیڈ اس کو پیر انڈیا کے اوپر ایک بہت ہی گرانڈ اوپننگ مل سکتی ہے اپروکسیمیٹلی اگر ہم یہاں پر ٹریٹ پندیتوں کی باتوں کو مانیں تو کہا جا رہا ہے کہ یہ مووی پہلے دن ہی دو سو کروڑ روپے کا بزنس کر سکتی ہے ورلڈ وائیڈ کلیکشن اپروکسیمیٹلی دو ہزار کروڑ تک بھی جا سکتی ہے کیونکہ مووی مارول ڈی سی کے اسٹوڈیو سے بن رہی ہے مارول ڈی سی کے جو بڑے بڑے وی ایف ایکس ایڈیٹرس ہیں وہ اس مووی کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں وہ اس مووی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ بات بول سکتے ہیں کہ مووی جو ہاں وہ ایک بہتی گرانڈ اوپننگ لے سکتی ہے اور پورا بروسہ ہے کہ پرباس اس مووی سے باہو بلی ٹو کا بھی ریکارڈ توڑ سکتے ہیں اور سالار کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں تو دوستو آپ اس مووی کو لے کر کتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو اور روی تیجہ کی باتوں سے آپ کتنا سہمت ہو کمنٹ بوکس کھلا ہوا ہے کمنٹ لازمی کرنا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک و شیئر کر دو ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہری کشنا